نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک و سلم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلو لقذتا من لسان یفقہ قولی و جعلی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین نازل کرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو دور تجمع قرآن کا سسنہ جاری اور سور یونس کی آیت امبر 65 سے اب مطالعہ شروع کر رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یحظنک قولہم اور ان کی بات اے نبی علیہ السلام آپ کو غمزدہ نہ کرے آیت میں دہرا رہا ہوئے خاص وجہ سے امن العزت للہ جمعہ بشک عزت تو تمام کی تمام اللہ کے لیے ہے ہوا السمیع العلیم وہ اللہ خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے مخالفت کرنے والے لاکھ مخالفت کریں اللہ تو غلبہ عطا فرمائے گا اپنے رسول کو علیہ السلام اور اللہ اپنے دین کو غالب فرما کر رہے گا کیونکہ حضور کا مشن ہم نے کیا پڑا سورہ صف آیت عمر نو میں بھی ذکر آتا ہے سورہ فتح آیت نمبر اٹھائیس میں بھی ذکر آئے گا انشاءاللہ سورہ توبہ کی آیت نمبر تیس میں ہم نے پڑا لیو ذہرہو علی الدین کلی اللہ کے رسول کے ذریعے اللہ اپنے دین کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دے گا تو مخالفت کرنے والوں کی پروانہ کیجئے عزت تو ساری اللہ کے پاس ہے اور اللہ وہ اپنی نصرت عطا فرمائے گا اپنے پیارے رسول علیہ السلام کو اگلا بیان ہے ارشاد ہوا اَلَا اِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ آگاہ ہو جاؤ بے شک جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہیں وہ اللہ ہی کے لیے ہیں وَمَا يَتَّبِعُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَاکَاءَ اور کسی کی پیروی نہیں کرتے وہ لوگ جو اللہ کے سوا شریکوں کو پکارتے ہیں اَن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّن وہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُسُونَ اور وہ صرف قیاس آرائیاں کرتے ہیں جھوٹے معبودوں کی عبادت کے لیے شرک کے لیے کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے محس قیاس آرائیاں یہ لوگ کرتے ہیں وَإِلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُ فِيهِ وَمْنَحَارَ مُبُصِرَا وہ اللہ جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو وَمْنَحَارَ مُبُصِرَا اور دن کو روشن بنایا مراد کامکاش کے لیے اِمْنَ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سننے والے ہیں قَالُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَ وہ کہتے کہ اللہ تعالی نے بیٹا بنا لیا سبحانہو اللہ تعالی اس سے پاک ہے مشکین نے بھی حرکت کی تھی بیٹیاں قرار دیا تھا فرشتوں کو اللہ تعالی کی اور یہود و نصارہ نے بھی حرکت کی باتیں تفسیر سے آ چکیں سبحانہ اللہ تعالی اس سے پاک ہے هُوَ الْغَنِي وہ بے نیاز ہے لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُنْطَانِمْ بِحَادَ تمہارے پاس اس کے لیے کوئی دلیل نہیں اَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ کیا تم اللہ تعالی کے بارے میں وہ کہتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو قُلْ اِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے جو لوگ اللہ سبحان و تعالی پہ جھوٹ گھڑتے ہیں وہ کامیابی حاصل نہیں کر پائیں گے مطاعن فِي الدنیا دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ پھر انہیں ہماری طرف لوٹنا ہے ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُ يَكْفُرُونَ پھر ہم انہیں شدید عذاب کا مزا چکھائیں گے اس کے بدلے جو وہ کفر کیا کرتے تھے اب اگلے دو رکو رسولوں کے واقعات کے ذیل میں نوح علیہ السلام کا ذکر پہلے آئے گا اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ وَطْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاءَ نُوحَ اور اے نبی علیہ السلام ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر سنائی ہے اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِ وَتَذْكِيرِ بِآیَاتِ اللَّهِ اے میری قوم جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم اگر تم پر گرا ہے میرا قیام میرا کھڑا ہو کر اللہ کی طرف بلانا اور میرا اللہ کی آیات سے نصیت کرنا اگر تمہیں گرا لگتا ہے فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ تو میں نے تو اللہ پر توقل کیا فَأَجْمِعُ أَمْرَكُمْ پس تم اپنے کام کو مقرر کر لو وَشُرَكَاءَكُمْ اور تمہارے شریک بھی جن کو تم شرکا بناتو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو اپنا کام پکا کر لو ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّ پھر تمہیں اپنے کام پر کوئی شبہ نہ رہے ثُمَّ قُضُ إِلَيَّ وَلَا تُنْذِرُونَ پھر تم میرے ساتھ کر گزرو جو چاہو اور مجھے محلت بھی نہ دو یہ دو ٹوک انداز میں چیلنج کے انداز میں بات آ رہی ہے ساڑھے نو سو برس اگنو علیہ السلام نے تبلیغ کا عمل انجام دیا یہ سور عن قبوت میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور یہاں پر وہ دو ٹوک انداز میں کہنا ہے جو چاہو سو کر لو میں تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرتا اور ان کا توقل تو اللہ کی ذات پر فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ عَجْرِ پھر اگر تم مو پھیل لو تو میں نے تم سے کوئی عجر نہیں مانگا اِنْ عَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ میرے عجر تو اللہ کے ذمہ ہے یہ رسولوں کا قول بار بار قرآن میں آتا ہے اور یہ ان کی دعوت کی صداقت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ بے لاؤس ہو کر وہ اللہ کی طرح بلاتے ہیں لوگوں سے مال یا کسی اور شایئے تمنا اور توقع نہیں رکھتے وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں یعنی فرما برداروں میں سے رہوں فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَمَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْ لَهُمْ خَلَائِفُ تو ان لوگوں نے انہیں یعنی نو علیہ السلام کو جھٹلایا تو ہم نے بچا لیا انہیں یعنی نو علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے اور ہم نے انہیں جانشی بنایا یعنی بعد کی نسل یہ کشتی میں جو لوگ بچے ان سے چلی ہے نو علیہ السلام کا قصہ قدر تفصیل کے ساتھ اگلے سورة سورہ حود میں کچھ دیر بعد انشاءاللہ ہم پڑھیں گے وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ اور ہم نے انہیں جانشی بنایا وَغَرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَایَاتِنَا اور ان لوگوں کو ہم نے غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا نافرمان قوم حلق کر دی گئی فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ پس دیکھو کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جنہیں در آیا گیا تھا ثُمَّا بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِ رُسُولًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ پھر ہم نے ان یعنی نوح علیہ السلام کے بعد کئی رسول ان کے قوموں کے طرف بھیجے فَجَاؤُهُمِ الْبَيِّنَا تو وہ ان کے پاس روشن دلائل کے ساتھ آئے فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلِ تو ان سے ایسا نہ ہوا کہ وہ ایمان لے آئیں اس بات پر جس سے وہ اس سے پہلے جھٹلا چکے تھے جو اڑ گئے تکبر میں مبتلا ہو گئے تعصب کا شکار ہو گئے ان نے جانتے بوشتے حق کو رد کیا کہ ذالک نتبعو على قلوب المعتدین اسی طرح ہم حصے بڑھ جانے والوں کے دلوں پر مہر لگاتے ہیں اب موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِ مُوسَى وَحَارُونَ إِلَا فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآَيَاتِنَا پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ اور حارون علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فیرون اور اس کے سرداروں کی طرف سرداروں سے مراد جو دربار میں اس کے منصب والے لوگ تھے فَاسْتَقْبَرُ وَكَهَنُ قَوْمَ مُجْرِمِينَ تو ان لوگوں نے تکبر کیا اور وہ گناہگار لوگ تھے فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُ مِنْ عِنْدِنَا تو جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق پہنچا قَالُوا إِنَّ هَذَا نَسِحْنُ مُبِينَ تو وہ لوگ کہنے لگے بے شک یہ تو کھلا جادو ہے معاذ اللہ یہ واقعہ بھی قدر وضع سے سور عراف میں ہمارے سامنے آ چکا آئندہ بھی پڑھتے رہیں گے تو معاذ اللہ جادو قرار دے رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کے موزاد کو فیرون اور آل فیرون قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْنُ هَذَا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم حق کی نسبت ایسا کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے پاس آگیا کہ یہ جادو ہے وَلَا يَفْرِحُ السَّاحِرُونَ اور جادوگر تو کامیاب نہیں ہوتے قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَتَنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وہ بولے کہ تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اس سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ اور تم دونوں کے لئے زمین میں بڑھائی ہو جائے یعنی تم چاہتے ہو کہ ہماری چوہدرات ہماری باشاعت ختم ہو جائے اور تمہیں سرداریاں مل جائیں تمہیں باشاعت مل جائیں وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ اور ہم تم دونوں کی بات ماننے والوں میں سے نہیں وَقَالَ فِرَعُونَ اور فیران نے کہا کہ میرے پاس ہر علم والے جادوگر کو لاؤ یعنی جو ذرا ایکسپیڈنسٹ ہو اور ذرا تجربہ کار بھی زیادہ ہو کیونکہ ایسی کوئش ہے آگے جس کا مقابلہ بھی کسی بڑھے سے کروائیں گے ہم تو کہندے لگا کہ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيم میرے پاس ہر علم والے جادوگر کو لاؤ فَلَمَّا جَاءَ السَّاحَرَتُ قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنَتُمُ مُلْقُون پھر جب جادوگر آگئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ تم ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو فَلَمَّا أَلْقَوْ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ سِحْرٍ پھر جب ان لوگوں نے ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو تم لے کر آئے ہو وہ جادو ہے اِمْنَ اللَّهَ سَيُبْطِلُ بے شک اللہ ابھی اسے باطل کر دے گا اِمْنَ اللَّهَ لَا يُسْلِحُ عَمَلِ الْمُفْسِدِينَ بے شک اللہ فساد کرنے والوں کے کام کو درست نہیں فرماتا پھر کیا ہوا ہم سب کے علمے کہ عصاموس علیہ السلام نے ڈالا وہ موزہ تھا مگر اللہ کی حکم سے وہ سارے ڈھکورسنوں کو وہ کھا گیا اور پھر جادوگر بھی ایمان لے آئے تھے اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی چند نوجوانوں کا ذکر ایک رائے مفسرین کی اس کے مطابق کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی تحریک میں ان کا ساتھ دے تحریک کیا تھی فیرون اور آل فیرون کے ظلم و ستم سے بنی اسرائیل کو نجات دلا کر اس غلامی سے ان کو نکال لینا اور پھر یہاں سے ہجرت کر جانا اس تصور کو ذہن میں رکھی بلکہ پس منظر کو ذہن میں رکھی اب آئیے اگلی آیت کا مطالعہ پس موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی مگر ان کی قوم کے چند لڑکوں نے اس خوف کی وجہ سے کہ فیرون اور اس کے سردار انہیں آفت میں مبتلا نہ کر دیں اس کو تھوڑا سمجھنا ہوگا فیرون اور آل فیرون فیرون اور اس کے سردار جبر کر کے انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلانے کی سرگل کرنا جدو جہور کرنا موسیٰ علیہ السلام کی اہم ذمہ داری تھی اس کام اور اس تحریک میں اول اول چند نوجوانوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا ہے کیوں؟ بہت سے لوگوں کو خوف تھا ڈر تھا کس کا فیرون اور آل فیرون کا کہ یہ آفت میں مبتلا نہ کر دیں پتا چلا جوان خون گرم ہوتا ہے جوش مارتا ہے اور اس میں مسلحت پسندی نہیں ہوتی اور اس میں کرج بھی ہوتی اور اس میں ہمت بھی ہوتی ہے اور وہ آگے بڑھ کر باطل کے مٹانے ابھی مکرم علیہ السلام نے کبھی یہ نوجوانوں کو موٹیویٹ کر کے یہ فرمایا سبحان اللہ جب بڑھوں نے میری بات نہیں مانی تو نوجوانوں نے میرا ساتھ دیا قرآن نوجوانوں کا ذکر کرتا ہے سریر یوسف کا مطالعہ کریں گے آئندہ چند نشستم انشاءاللہ اصحابِ کحف کا بھی ذکر آئے گا عبراہیم علیہ السلام کی بھی جوانی کا ذکر آئے گا جوان خون کو قرآن بھی ذکر کرتا ہے جوانوں کا ذکر حضور کرتے ہیں جوانوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا فران جیسے ظالم اور جابر کے ظلم کو ختم کرنے کے لئے آج اللہ ہمارے جوانوں کو توفیق دے اس امت کے ساٹھ فیصد نوجوان ہیں اس امت میں سکسٹی پرسنٹ عبادی جوانوں کی ہے کاش یہ جوانیاں کاش یہ جوانیاں عفت والی آفیت والی پاک دامنی والی کرج والی ہمت والی توقل والی ایمان والی اور یہ جوانیاں اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لئے استعمال ہوں اس سے بڑھ کر ان جوانیوں کا کوئی استعمال نہیں ہو سکتا کہ محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے ان کے دین کے غلبے کی جد و جہود کے لئے یہ جوانیاں اور یہ طاقت یہ قوت یہ صلاحیت یہ استعمال ہو جائے اللہ ہم سب کو خصوصا ہمارے جوانوں کو اپنے کلمے کی سربلندی کے لئے اور ظلم کے خاتمے کے لئے قبول فرمائے وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ اور بیشہ زمین میں فیرون سرکشی کر رہا تھا وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُصْرِفِينَ اور بے شک وہ حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِنْكُمْ تُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْكُمْ تُمْ مُسْلِمِينَ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قوم اگر تم اللہ سبحانہ وتعالی پر ایمان لائے ہو تو اسی پر توقل کرو اگر تم اسی کے مسلم یعنی فرما بردار ہو اگر تم واقع دا فرما بردار ہو تو بس اللہ پر توقل کرو اور حمد پکڑو فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ارز کی اے ہمارے رب ہمیں ظالم قوم کے لئے تختہ مشق نہ بنا کیا مطلب اللہ ان کے طرف سے ایسے مصائب کے پہاڑ ہم پر نہ توڑے جائیں کہ ہمارے لئے دین پر استقامت مشکل ہو جائے ایسا تختہ مشق نہ بنا دے ہمیں ظالمین کے قوم کے لئے وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ اور ہمیں اپنی رحمت سے کافروں کے قوم سے نجات عطا فرماؤ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِهِ أَنْتَبَوْوَعَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی حارون علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی قوم کے لئے مصر میں گھر بناو گھر سے مراد مرکز فیرون نے ظلم کا رکھا ہے آل فیرون نے جبر کا رکھا ہے تو ان کے لئے پبلک لئے کوئی کام کرنا تحریک چلانا اللہ کی بندگی کرنا تو ممکن نہیں تھا تو گھروں کو ہی مرکز بنانے کو کہا گیا اور فرمایا وَجْعَلُوْ بِيُوتَكُمْ قِبْلَةً اور اپنے گھروں کو قبلہ رخ بناو وَاقِمُ السَّلَىٰ اور نماز قائم کرو قبلہ رو گھروں میں ہی نماز کا اعتمام کرو اللہ علیہ السلام کے دور میں ہوا بات کی بات ہے اس وقت تو قبلہ بیت اللہ شریفی تھا بیت المقدس کی تعمیر تو بعد میں ہوئی ہے بہت علمی نکتہ ہے تاریخی اعتبار سے خیر تو گھروں کو ہی مرکز بنایا جائے اور گھروں کو قبلہ رخ بنایا جائے اور وَاقِمُ السَّلَىٰ اور نماز قائم کرو وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور بشارت دے دیجئے ایمان والوں کو وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَتًا وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا اور موسیٰ علیہ السلام نے ارس کی کہ اے ہمارے رب بے شک تو دی فرون اور اس کے لشکر کو دنیا کی زندگی میں زینت اور بہت سے مال دیئے ہیں رَبَّنَا لِيُذِلُّ عَن سَبِيلِكَ اے ہمارے رب کہ وہ تیرے راستے سے گمراہ کر دیں یہ مال کی محبت میں ڈوب کر اقتدار کے نشے میں ڈوب کر اللہ گمراہ ہو گئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں رَبَّنَتْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اے ہمارے رب ان کے مالوں کو مٹا دے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دے فَلَا يُؤْمِنُ حَبْتَ يَرَبُ الْعَذَابِ الْعَلِيمِ پس یہ ایمان نہ لائیں یہاں تک دردناک عذاب دیکھ لیں یہ ہے جو دکھے دل سے موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر بات آگئی دکھے دل کے ساتھ زبان پر بات آگئی ایک ایسی بات جس کو بددعا سے تعبیر کر سکتے کہ اللہ اب تو ان کو مٹا دے حلاق کر دے پیغمبر قوم کے لئے شفیق بھی ہوتے ہیں مگر پیغمبر میں غیرت دینی بھی ہوا کرتی ہے اور جب ظالم اور مخالفت حق کرنے والے حق کی مخالفت پر اڑے ہی رہتے ہیں تو غیرت دینی جاگت یعنی اس کا جوش ہوتا ہے پیغمبر کے اندر دینی غیرت ہوتی ہے اب وہ رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ تو تو فیصلہ فرما ہی دے یہ دعا ہو رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کے جانب سے دعا زرر جسے کہا جاتا ہے جس کو عام طور پر بدعا کہتے ہیں وہ کی جا رہی ہے اللہ نے فرمایا کہ تمہاری دعا قبول ہو چکی ہے بس تم دونوں ثابت قدم رہو موسیٰ حارون علیہ السلام اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلنا جو ناواقف ہیں بس آیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریہ پار کرا دیا فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَونَ وَجُنُودْهُ بَغْيَا وَعَادَوَا پس فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور زیادتی کے ساتھ ان کا پیچھا کیا مشہور واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی اور پیچھے فرعون اور آل فرعون آئے تو پانی ملا دیا گیا اور غرق کر دیا گیا خاص فرعون کا تذکرہ اس مقام پر آ رہا ہے اندازہ کیجئے خدائی کا دعویٰ کرنے والا کیا اس کا معاملہ ہے جب اس کی موت آ رہی ہے حَتَّى اِذَا عَدَرَكَهُ الْغَرَقِ یہاں تک کہ جب اس کو غرقابی نے آ پکڑا غرق ہو جانے کی کیفیت قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَّا إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرَائِيل وہ کہنے لگا میں ایمان لائے کہ اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور میں مسلمانوں میں سے ہوں لیجئے سٹی گم ہو گئی ہوش ٹھکانے آ گئے غرق ہو رہا ہے تو اب ایمان لانے کی کوششیں کر رہا ہے اور صاف صاف کہہ رہے وہ جو بنی اسرائیل پر ظلم کرتا تھا انہی کے عدب پر ایمان لائے ہوں انہی کے معبود پر ایمان لائے ہوں اور میں مسلمان ہوں اللہ کا تفسرہ اللہ فرماتا اب ایمان کی باتیں کرتا ہے البتہ پہلے تو نافرمانی کرتا رہا وَكُمْتَ مِنَ الْمُسْلِينَ اور تو فساد کرنے والوں میں سرہا کل تک خدای کے دعوے سور نازیات آخری پارے میں اس کا قول نقل ہوا اَنَا رَبُّكُمُ الْعَالَى میں تمہارا سسے بڑا رب ہوں ایسے خدای کے دعوے اور آج جب جو ہے جو ہے جان جا رہی ہے ہوش ٹھکانے آ رہے ہیں تو خدا کو ماننے کی باتیں ہو رہی اس وقت کا ایمان لانا معتبر نہیں اس عالم سے اس عالم میں ٹرانسور ہو رہا ہے منتقل ہو رہا ہے اس وقت کا ایمان لانا معتبر نہیں اور سنیے فَالْيَوْمُ نُنَجِّكَ بِبَدَنِّكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا پس آج ہم تیری لاش کو بچائیں گے تاکہ تجھے باد والوں کے لیے عبرت کی نشانی بنا دیں وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَوْفِلُونَ اور بے شک لوگوں میں سے اکثر ہماری نشانوں سے یقیناً غفلت میں ہیں یہ اللہ نے ایک پروفیسی دی تھی ایک جو ہے پیشنگوئی فرمائی تھی قرآن جب نازل ہوا چودہ صدیوں پرانی بات ہے قرآن چودہ صدیوں پہلے نازل ہوا اور یہ لاش کا معاملہ تو اور پرانا اور پرانا اور پرانا آج سے کہیں تو ہزاروں برس پہلے کی بات ہو جائے گی انیس سو سات میں اس پر تقریباً اتفاق ہوا کہ یہ اس کی لاش ملی ہے اور یہ آئیڈنٹیفائی ہوا ہے اور اس کی لاش کو پہلے بریڈش میوزم میں بھی رکھا گیا پھر مصر میں رکھا گیا اور اس پر اتفاق ہوا کہ وہ لاش جس کا قرآن نے ذکر کیا تھا وہ فرمائی کی لاش مل گئی انٹرنیٹ پر آپ اس کی تصاویر کو دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عبرت بنا دیا خدایی کے دعوے کرنے والے کو ہر دور میں کوئی فران کھڑا ہوگا ہر دور میں ظالم جابر کھڑے ہوں گے ہر دور میں قرآن پڑھا جائے گا ہر دور میں عبرت کا سامان رکھا جائے گا اگر کوئی سبق حاصل کر لے تو فبیحہ ورنہ اللہ تعالیٰ کے سامنے نہ فران بچا نہ نمرود بچا نہ کوئی شداد بچا نہ کوئی اور بچے گا اور آج کی سپر پاورز جو طاقتور بننے کا دعویٰ کرتی تھی آج ایک وائرس ہے سمپل سا کرونا وائرس آج ایک وائرس کی مار ہو گئے لوگ اور بڑی بڑی سپر پاورز بھی بچارے ڈھیر ہو چکے ہیں ایک مچھر کی مار کبھی نمرود تھا ایک وائرس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت دکھا دی اور انسان کی اوقات اس کو بتا دی ہے یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے بعد والوں کے لیے فران کی لاش کو نشان عبرت بنا دیا لیکن فرمایا کہ اکثر لوگ اللہ کے نشانوں سے غفلت میں ہیں اللہ ہمیں غفلت سے بچائے اور ہمارے دلوں کو نور قرآن سے اللہ منور فرمائے وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي اسْرَائِلَ مُبَوَّأَ السِّدِقِينَ وَرَزَقْنَاهُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اور ہم نے بنی اسرائیل کو امدہ ٹھیکان عطا فرمایا اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق و عطا فرمایا بعد میں بنی اسرائیل کو نجات بھی ملی پھر وہ جناب تعلود کا دوہ پھر ان کو بادشاہتیں بھی ملی ہم پڑھ کر آ چکے ہیں الحمدللہ فَمَقْتَلَفُوا حَبْتَ جَاءَهُمُ الْعِلْمِ پھر انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا جب نبی مکرم علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو پھر حسد کے مارے یہود نے انکار کیا بنی اسرائیل نے انکار کیا یہ موضوعات بھی پڑھ چکے البتہ وہ مدنی دور کا معاملہ ابھی ہم پڑھ رہے سوری انیس مکی دور کی اس کا بھی لنگ کیا تھا مکی دور سے حضور مدنی دور کی طرف جائیں گے تو یہود کے سامنے معاملہ پیش ہوگا تو اس تعلق سے بھی رہنمائی آ رہی ہے اِمْنَ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَا الْقِيَامَتِ فِي مَا كَانُ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ بے شک آپ کر اب ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا قیامت کے دن اس بارے میں جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے فَإِنْكُنْتَ فِي شَكِّ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ بس اگر اے مخاطب اے سننے والے اگر تمہیں بالفرض شک ہے اس میں جو ہم نے اتارا نبی علیہ السلام کے ذریعے تمہاری طرف یہ عموم کے اعتبار سے ترجمہ کریں گے قرآن نبی علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوا سننے والوں سے خطاب ہو رہا ہے اگر تمہیں کوئی شک ہے اس کلام میں جو ہم نے نبی علیہ السلام کے ذریعے تمہاری طرف اتارا فَاسْعَلِ اللَّذِينَ يَقْرَعُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ تو ان لوگوں سے پوچھ لو جو تم سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں یہ مشکین عرب جو تھے نا ان کے صدیوں سے کوئی رسول نہیں آئے تھا ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ پیغمبر کیا ہوتے کتاب کیا ہوتی تو ان کو کہا چلو تمہارے مکہ والوں کے روابط تو ہے نا مدینہ والوں سے یہو سے پوچھو آل کتاب سے پوچھو وہ جانتے ہیں کتابیں آتی رسول آتے رہے ان سے چیک کرو ان سے پوچھو لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُمِ رُبِّكَ یقیناً اے مخاطب تمہارے پاس حق آگیا تمہارے رب کی طرف سے فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ پس تم شک کرنے والوں میں سے مت ہو جانا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِ اللَّهِ اور ان لوگوں میں سے مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کی آداد کو جھٹلایا فَتَكُونَ مِنَ الْخَوْسِرِينَ پس تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے اِنَّ الَّذِينَ حَقَّدْ عَلِهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ بیشہ جن لوگوں پر آپ کے رب کی بات ثابت ہو گئی پس وہ ایمان نہیں لائیں گے یعنی جنہوں نے ہر دھرمی کا مظاہرہ کیا اور اللہ کے علمے کبھی حق قبول نہیں کریں گے ابھی ایمان نہیں لائیں گے ان سے تو حق قبول کرنے کی توفیقیں لے لی گئیں وَلَوْ جَا أَتْمْ كُلُّ آئِتٍ حَتَّى يَرَبُوا الْعَذَابِ الْعَلِيمِ خواہ ان کے پاس ہر نشانی آ جائے یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب بھی دیکھ لے مگر اب کیا ہے کہ نشانیہ دیکھنے کے بعد کوئی مانے کا تو اس کو ماننے کا فائدہ نہیں غرق ہوتا فیرون مان رہے فائدہ نہیں نشانیہ دیکھنے کے بعد عذاب آنے کے بعد کوئی مانے کوئی فائدہ نہیں اب ماننے کے حوالے سے ایک توبہ کا تذکرہ اس مقام پر بڑا قیمتی آ رہا ہے فَلَوْ لَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا ایمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُس پس کیوں نہ ہوئی کوئی بستی کہ وہ ایمان لاتی تو اس کو اس کا ایمان نفع دیتا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے لَمَّا آمَنُوا لَمَّا آمَنُوا کَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابًا خِزِی فِي الْحَيَاتِ دُنیا جب وہ لوگ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں سے رسوائی کا عذاب اٹھا لیا وَمَتَّعَنَاهُمْ إِلَاحِينَ اور انہیں ایک مدت تک نفع پہنچایا بہت اہم نکتہ یہ واحد مثال قرآن حکیم میں ہے یونس علیہ السلام کے قوم کی وہ جو مشیقی پیٹ میں چلے گئے تھے وہ ذکر آئے گا صورت الانبیاء میں انشاءاللہ و تعالی تو یونس علیہ السلام کے قوم جب عذاب کے کچھ آثار دیکھے تو ان کو احساس ہوا اور ساری قوم میدان میں آگئی بوڑے بچے عورتیں حتیٰ جانوروں کو لے کر آگئے اور اللہ کے سامنے گڑگڑانے لگے اللہ نے آئے و عذاب کو ٹال دیا آج ہم پڑھنے سورہ یونس کی آیت نمبر اٹھاون قیامت تک قرآن پڑھا جائے گا اے امید اللہ نے دلائی اگر اجتماعی توبہ لوگ کر لیں اجتماعی سطح پر اللہ کی طرف پلٹ آئیں جھگ جائیں اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ عذابوں کی کیفیات کو تنبیحات کو دور فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ آسانی اور راحت عطا فرما دے گا یہ آیتِ کریمہ آج ہم سے بھی تقاعدہ کر رہی ہیں ہم بھی مشکلات میں مسائب میں ہیں ہمارے پاکستان میں بھی کبھی سیلاب کبھی طوفان کبھی شدید بارش ہیں اور کبھی کیا سے کیا کا معاملہ نہیں ہو جاتا کیا کریں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے گناہوں کو چھوڑنا ہے ان فرازی سے بڑھ کر اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے اور اجتماعی توبہ کیا ہے گناہوں کو چھوڑا جائیں اور جس مقصد کے لئے اللہ نے زمین پر بھیجا اس کی بندگی وہ تقادے پورے کیا جائیں اور جس مقصد کے لئے ہم نے ملک حاصل کیا تھا کہ اللہ تیرے دین کی سربلندی کی جد و جہد کر کے تیرا دین یہاں پر نافذ کریں گے اس وعدے کو پورا کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ہم پر بھی آسانی فرمائے گا آفیت فرمائے گا راحت عطا فرمائے گا اللہ ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے ولو شاہ ربک لآمن من فی الارضی کلہم جمیعا اور اگر آپ کا رب چاہتا تو جو زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لے آتے مگر زبردستی کا معاملہ نہیں کیونکہ زندگی امتحان کے لئے دیا اللہ نے افا امت تکریہ ناس حتی یکون مؤمنین تو پس کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے یہاں تک کہ وہ مؤمن ہو جائیں ایسا کامی پیغمبر کا نہیں اے نبی آپ کا کام تک تذکیر کرنا یاد دہانی کرانا جبر کر کے منوانا آپ کا کام نہیں ہے یہاں بھی فرمایا پس کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے یہاں تک کہ وہ مؤمن ہو جائیں ایسا جبر کا معاملہ نہیں ہے اور کسی شخص کے لئے اپنے اختیار میں نہیں کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر ایمان لے آئے اللہ کی عبادت اسی کی توفیق سے ہوگی تو ہدایت بھی اللہ تعالیٰ ہی عطا فرمائے گا کسی شخص کے لئے اپنے اختیار میں نہیں کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر ایمان لے آئے اور وہ اللہ تعالیٰ کفر کی گندگی ان لوگوں پر ڈالتا ہے جو عقل نہیں رکھتے آپ فرمائیے بھلا دیکھو کیا کچھ ہے آسمانوں میں و زمین میں کس قدر نشانی ہے اس کائنات میں اور نشانیاں اور ڈرانے والے مراد رسول ان لوگوں کو فائدہ نہیں دیتے جو نہیں مانتے جن میں ہر دھرمی آ جائے گی ان کو کوئی ان نشانیوں سے فائدہ نہیں ہوگا فَحَلْ يَمْتَوْرُونَ إِلَّا مِثَلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْ مِن قَبْلِهِمْ تو کیا وہ امتظار کر رہے ہیں مگر انہی جیسے لوگوں کے واقعات جو ان سے پہلے گذر چکے ہیں وہ جو ہر دھرمی پر اڑے رہے پھر اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئے تو کیا یہ مشکین بھی اسی طرح کی رویش پر آنا چاہتے ہیں قُلْ فَمْتَضِرُوا إِنِّي مَعَاكُمْ مِنَ الْمُمْتَضِرِينَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے پس تم انتظار کرو بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں پھر ہم بچا لیتے ہیں اپنے رسولوں کو اور اسی طرح ان کو جو ایمان لائے ہقنا علینا ننجل مؤمنین ہم پر حق ہے یعنی اللہ اپنے ذمہ فرما دا ہم پر حق ہے کہ ہم بچا لیں ایمان والوں کو تو ایمان والوں کی پشپناہی پر کون ہے اللہ سبحانہ وتعالی تو اہل ایمان کا توقل بھی کس پر ہونا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی پر دین کے لئے کھڑے ہوں گے تو توقل کس پر ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی پر حق کی مخالفت کرنے والے مرعوب کرنے کی کوشش کریں گے ظلم ستم کرنے کی کوشش کریں گے تو استقامت کہاں سے ملے گی اللہ کی توفیق سے تو کس پر توقل کریں اللہ سبحانہ وتعالی پر ان واقعات سے یہ سب کچھ بھی ہمیں سیکھنے کو سمجھنے کو مل رہا ہے اللہ تعالی ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی مدد سے نوازے آئیے ہم بھی اللہ کے حضور استغفار کریں توبہ کریں اور اس سے دعا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد الجلال والکرام یا ارحم الراحمین یا مالک الملوک یا خالق السماوات والارد یا رب الارباب اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے ہمارے ماباب کی ہمارے کھروالوں کی تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے اے اللہ ہمیں سرات مستقیم پر استقامت اتا فرمائے اے اللہ سچی پکی توبہ کی توفیق اتا فرمائے اے اللہ اپنا ہی محتاج بنا اے اللہ محتاجوں کی محتاجی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اے اللہ تمام بیماروں کو ایمان کے ساتھ مکمبر صحتیابی اتا فرمائے اے اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے اے اللہ ہماری مشکلات کو اپنے فضل سے آسانیوں میں بدل دے اے اللہ امن آفیت سلامتی راحت اتا فرمائے اے اللہ ہر بیماری سے شر سے فتنے سے بچا اے اللہ اپنا ہی محتاج بنا محتاجوں کی محتاجی سے بچا اے اللہ اس ماہ مبارک کی قدر کی توفیق اتا فرمائے اے اللہ زیادہ سے زیادہ اپنی طرف رجوع کی اپنی بندگی کی توفیق اتا فرمائے اے اللہ قرآن سے مزید محبت نصیب فرمائے اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ ایمان پر خاتم نصیب فرمائے اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے اے اللہ روز قیامت نبی اکرم علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا صل اللہ علیہ نبی کریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتی کا ارحمت رہا